چودے دنوں سے جیل میں بند آسا رام کے لیے اگلے چوبیس گھنٹے بہت اہم رہنے والے ہیں یون اتپیڈن کیس میں جودپور جیل میں بند آسا رام کی زمانت پر سومبار کو ہائی کورٹ میں سنوائی ہوگی پتہ چلا ہے کہ آسا رام کی زمانت کی پیروی دیش کے سب سے مہنگے کرمنل وقیل رام جیٹ ملانی کرنے والے ہیں لیکن سرکاری پاکشنے بھی آسا رام کی زمانت کا ویروت کرنے کے لیے قانونی طرقوں کے تیر تیار کر رکھے ہیں ایشوریہ اور ویبھوں کے مالک آسا رام کھلی ہوا میں سانس لینے کے لیے بے قرار ہے دولت اور طاقت دکھانے کے عادی آسا رام کا دم سلاکھوں کے پیچھے کھٹنے لگا ہے مکملی گدے پر رات بیتانے والے آسا رام کو جیل کی چٹائی اب چھپنے لگی ہے میوہ ملائک ہنے کے عادی آسا رام کو جیل کی دلیا روٹی گلے سے نیچے نہیں اتر رہی پنجرے میں قید پرندے کی طرح آسا رام اب آزادی چاہتے ہیں اور اس کا فیصلہ سولہ ستمبر کو راجستان ہائی کورٹ میں ہونا ہے سولہ ستمبر کو آسا رام کو ملے گی زمانت دو ہفتوں کی جیل سے آسا رام کو ملے گی آزادی اس سوال کا جواب سو موار کو مل سکتا ہے کیونکہ آسا رام نے راجستان ہائی کورٹ میں اپنی زمانت کی پیروی کے لیے دیش کے سب سے مہنگے کرمینل وکیل رام جیٹ ملانی کو جود پر بلایا ہے سولہ ستمبر کو ہائی کورٹ میں آسا رام کی زمانت عرضی پر سنوائی ہوگی جس میں رام جیٹ ملانی آسا رام کے طرف سے پیروی کریں گے رام جیٹ ملانی کے مدد کے لیے دلی سے وقیلوں کی فوج جود پر میں موجود ہوگی لیکن سوال ہے کیا جیل سے نکلنے کے لیے چھٹ پٹار ہیں آسا رام کو رام جیٹ ملانی رہائی دلوا پائیں گے سوال یہ بھی ہے کیا کر کے سادھار اور ترکوں پر عدالت نابالی سے یون اتپیڈن کے آروپوں میں فسے آسا رام کو زمانت دے گی اپنے کوئی آدمی پچھلے قدم چلتے دیکھا آج تک سارے آگے چلتے دیکھئے ہیں دوڑے لگا رہے ہیں کوئی پیدل چل رہا گاڑییں بھی آگے چلتی ہیں روست تو تب کرنی پڑتی ہے اگر گاڑی فس جائے گئی سو ہم اچھا ہی سوچ کے اوپر لگا رہے ہیں اور سوم بار کو بحث کریں گے اور اس کے لیے لیڈ کر رہے ہیں مجھے شرید رام جیٹ ملانی دی لوار کوٹ میں زمانت کے لیے آسا رام چاروں کھانے چٹ ہو چکے ہیں کوٹ نے نہ ان کے عمر کا لحاظ کیا اور نہ ہی ان کی بیباری کی دلیل بانی اتنا ہی نہیں آسا رام کے وکیلوں نے تو جوت پور پولیس کی اپائی یار اور پیڑت لڑکی کے عمر پر ہی سوال کھڑے کر دیئے لیکن کوٹ نے آسا رام کے وکیلوں کی ساری دلیل کھارچ کر دی تھی جانکاروں کی معنی تو آسا رام کے نئے وکیل رام جیٹ ملانی کچھ نئی دلیلوں کے ساتھ بیل کی اپیل کر سکتے ہیں گھتنا پندر اگس کو ہوئی تو آروپی نے پانچ دن بعد اپائی یار کیوں کر آئی پولیس جانبوچ کر جانچ میں دیری کر رہی ہے آسا رام نے پولیس کی پوری مدد کی ہے اور زمانت ملنے پر بھی کریں گے پیڑت لڑکی کے علاوہ پولیس کے پاس کوئی ثبوت نہیں لڑکی کے شریر پر یون شوشن حملے کے کوئی نشان موجود نہیں ہے پاسکو ایکٹ، بلککار کی تھارہ اور یون شوشن کے حملے کی تھارہوں کا غلط استعمال کیا گیا کانونی داؤں پیش میں علچہ آسا رام کے رہائی کا معاملہ کون سا مولڈے گا یہ سنوائی کے بعد صاف ہوگا لیکن سرکاری پخش بھی آسا رام کو جیل میں قید رکھنے کے تمام ترک پیش کر سکتا ہے کانون کے جانکاروں کو مطابق پولیس ترک دے سکتی ہے کی جانت جاری ہے اور ابھی شلپی اور دوسرے اہم لوگوں سے پوچھتاچ باقی ہے آسا رام کافی طاقتور ہیں اور زمانت پر رہا ہونے کے بعد جانت پر اثر ٹال سکتے ہیں آسا رام کی طرف سے پولیس آدھکاریوں کی دھمکی اور رشوت کی پیش کرشت کی جا چکی ہے پیڑت لڑکی اور اس کے پریبار کو بھی خطرہ ہے ستروں کی معنی تو جوتپور پولیس ہائی کورٹ میں آسا رام کے خلاف کچھ نئے ثبوت پیش کر مشکلیں کھڑی کر سکتی ہیں دو ستمبر سے جیل میں قید آسا رام کے لیے مشکل یہ ہے کہ سو مار کو ہائی کورٹ کے سامنے سو معاملے سنوائی کے لیے آنے ایسے میں آسا رام کی زمانت پر سنوائی کا نمبر کب آئے گا اس پر بھی سوال ہے جیل کی کالکوٹری میں تل تل کر دن رات کاٹ رہے آسا رام کو بس اب رام کا ہی سہرہ ہے جیل کے بھیتر رام نام کے جاپکا اور جیل کے باہر رام جیٹ ملانی کا پاسکو اور بلاتکار جیسی گمبیر دھاراؤں میں فسے آشا رام کو کیا ان کے رام نجات دلا پائیں گے یا پھر آشا رام کو ابھی اپنے دن جیل میں ہی کاٹنے ہوں گے